اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ آج ویلوگ یہاں سے سٹارٹ کیا میں نے گروسری کرنا آئی تھی ہزبینڈ کے ساتھ تو سوچا کہ یہاں سے ہی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو آج کا جو سٹارٹ ہے وہ یہاں سے لیا ہے اس کے ساتھ آپ کو آج ملنے والی ہے زبردستی فرودی کافی کی ریسپی تو وہ اسکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو بلکل بھی ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا تو آپ کو ریسپی بھی بہت اچھی ملے گی اور میں جو گروسری کو انجوائے کر رہی ہوں وہ آپ کو بھی انجوائے کرواتی ہوں ایک فلار کورنر لگاوا تھا یہاں پر تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو سوچا کہ آپ کی بھی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتے ہیں میری آنکھوں کو تو تھنڈک مل گئی مجھے بہت پسنے فلار تو ابھی جو ہے فلال گروسری کمپلیٹ ہی ہونے والی تھی بس یہ تھوڑا سا چپس وغیرہ لی ہے اور جو سمان چاہیے تھا پہلے میں دیکھ لیتی ہوں اپنے گروسری کے کیا کیا مجھے چاہیے ہوتا ہے چیک کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد میں ایک لسٹ بناتی ہوں اور لسٹ بنانے کے بعد ہی گروسری کرنے کے لیے آتی ہوں بس گروسری ہو گئی تھی یہاں پہ کھڑی ہو کر ویٹ کر رہی ہوں پارکنگ میں ہزبین گئے اپنا بائک لینے کے لیے تو بس وہ آئیں گے بائک لے کر تو بھی ہم لوگ نکلیں گے سمان لے کر تب تک میں یہاں کھڑی ہوں یہ اچھا واقع میں شوز پہن کر آئی تھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی آج جو ہے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی تو ہم لوگ ہیں تقریباً دو گھنٹے میں واپس آ گئے تھے گھر پر اور پھر آتے کے ساتھ ہی جو ہے کھانا کھا کر گئے تھے تو پھر آتے ہی میں نے جو ہے کافی سٹارٹ کی بنانا اب بغیر کافی میکر کے بناتے ہیں فرودی والی کافی تو ایک ٹیبل سپون کافی کا لے لیا ہے جو انسٹنٹ کافی ہوتی ہے نا وہ اور دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لے لیا ہے شوگر تو ریشو یہی رہنا چاہیے اور دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے ہاٹ وارٹر لیا ہے گرم کر لیا تھا پانی اچھی طرح سے اور پھر اس کو ہاٹ کر کے اور پھر اس میں ڈالا ہے اور اب کر رہی ہوں میں اس ایک بیٹر سے اس کو بیٹ ایک بیٹر سے بہت زبردست بیٹ ہو جاتی ہے اور اتنی فرودی اور اتنی کریمی کافی بنتی ہے آپ یاد رکھیں گے اور دعائیں دیں گے کہ بتائی تھی کسی نے کوئی ریسپی دیکھے یہاں پر بالکل کریمی سا ایک ٹیکسچر بن گیا ہے نا تو صرف ایک منٹ تک اس کو بیٹ کرنا ہے تو یہ والا ٹیکسچر آپ کو مل جائے گا دیکھیں یہ والا ٹیکسچر ہونا چاہیے فرودی کافی کے لیے تو اس کو جو ہے میں ایک کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں میں اس کو دو سے تین دن میں کنزیوم کر لوں گی ویسے اب زیادہ بنا کر ایک ہفتے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فریج میں خراب نہیں ہوتا ہے تو اس کو میں ابھی رکھتی ہوں کنٹینر کو سائیڈ میں اور دودھ میرا جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا تو میں نے یہاں پر دو کپ لیاں ہیں دونوں میں ایک ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے چینی کا اور ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اس کریم ٹائپ کافی کا تو اس میں اب ڈال دوں گی ایک ایک کپ دودھ کا بھر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تو اتنا زبردست ٹیکسچور آئے گا پینے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے اس کو اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اب پتہ نہیں کیوں ہے نا یا تو میں تھگ گئی تھی زیادہ تو اس وجہ سے کیمرے کو میں پرفیکٹلی لگا نہیں پائی ہوں لیکن کوشش میں نے یہ کیے کہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے یہ دیکھیں بہت کریمی اور بہت زبردست سی کافی تیار ہے اب ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا نہیں بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیو دیکھ کے ایسی چلے جاتے ہیں کافی ریڈی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں کھانا وانا کھا کر ہم لوگ ایسی ہی چلے گئے تھے سب کچھ ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ جو چیزیں بچ گئی ہیں یعنی جو ہمارا جو کھانا بچا ہوا تھا ان کو کنٹینرز میں ڈال کے اور ان کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا جلدی سے کام نمٹا ہوں تو پھر میں دوسری ویڈیو مجھے شوٹ کرنی تھی آگے ایک پروجیکٹ کے لئے کام کر رہی ہوں ویڈیو کے لئے تو پھر اس کے لئے مجھے تھوڑا سا کچن کلین کرنا تھا تو میں نے جلدی سے کافی کے کپس وغیرہ دوئے ہیں فریج میں رکھنے والا سارا سمان فریج میں رکھ دیا ہے تھوڑا سا کلیننگ کر لیتی ہوں یہاں پر پھر دوبارہ سے مجھے ویڈیو سٹارٹ کرنی تھی لیکن وہ یہاں پر آپ کو نہیں دکھاؤں گی وہ انشاءاللہ جب میں ویڈیو آپ کے لئے بناوں گی اچھی طرح سے ایڈیٹ کر کے آپ کے لئے پیش کروں گی تو مزید نئے اچھے اچھے پروجیکٹس آنے والے ہیں کلیننگ سٹوف کی تو سٹوف کیلین ہوا ہوا ہوتا ہے تو صبح میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچن بھی کلین ہوا ہوتا ہے تو پھر میرا جو ویڈیو میں چھوٹ کر رہے دی وہ بھی ہو گیا تھا اس کے بعد ہی میں نے سٹوف ساف کیا ہے اور اب یہ گروسری یہیں پر رکھی رہے گی اب بچے جب سکول چلے جائیں گے تھوڑا سن نیپ لے لوں گی اس کے بعد میں یہ والا کام کروں گی گروسری کو سیٹ کرنے والا ابھی جو ہے یہاں پر بحیث جل رہی ہے کہ یہ لنچ باکس میرا ہے یہ لنچ باکس اس کا ہے تو یہ کار والا جو یہ بینر ہے نا اس کو یا تو مجھے سٹیکر کو ریموف کرنا پڑے گا دونوں بھائی جو ہیں بڑا میرا دماغ کی دہی کر دیتے ہیں صبح صبح اور میں بھی میری گلتی ہے میں ہی بھول جاتی ہوں کہ کون سا والا سٹیکر کس کا ہے تو بس یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو پانچ منٹ ضائع کرنے کے بعد اچھا ہے ان کی سمجھ میں آ گیا اور اب زینب اپنا لنچ باکس اٹھائے گی اور بچے سکول چلے جائیں گے نا تو تھوڑا سا میں نیپ لے لیتی ہوں تھوڑا سا اگر ہماری نین پوری ہو جاتی ہے نا تو ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اور پھر جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے جو ہم نے سوچے ہوئے ہوتے ہیں نا کام وہ ایزیلی ہو جاتے ہیں تو آرام سے چل ماریں اور سوئیں اپنی نین پوری کریں جو کھانا ہے کھائیں جتنا آپ کو سونا ہے سویں میں تو یہی سوچتی ہوں اور یہی کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بڑا نین پوری ہونی چاہیے باقی سب ٹھیک ہے بس اب یہاں پر دیکھیں میں نے چلی گارلک ساس کا جو ہے نا اس دفعہ پاؤچ نہیں لیا ہے یہ بوٹل لیا ہے تاکہ یہ مجھے یوز آتی رہے یوز میں کرتی رہوں اس کو تو کچھ اگر سپریڈ وغیرہ میں ڈالنی ہوتی ہے تو پھر یہ صحیح رہتی ہے اور وہ والی بوٹل وہ والا جو پاؤچ ہوتا ہے نا تھوڑا سا میسی بھی لگتا ہے تو میں کوشش یہی کر رہے ہوں کہ میں بوٹل میں اپنی جو سارے سوسز وغیرہ ہیں ان کو چینج کر لوں یعنی پاؤچس کو ہٹا کے میں بوٹل لے کر آجاؤں تو وہ بھی ساری کوششیں کر رہی ہوں میں ساری چیزوں کو سیٹ کر رہی ہوں ابھی جو ہے فلال میں ساری گروسری یہاں پر نکال کے میں سیٹنگ کر رہی ہوں کہ کون سی فریج میں رکھنے والی ہے کون سی جو ہے سنک کے نیچے والے میرے کیبنیٹ میں رکھنے والی ہے یہ میدہ میں نیا لے کر آئی ہوں اس کی پیکیجنگ اور کالیٹی وائز مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو بیکنگ کے لیے میں یہ لے کر آئی ہوں ٹرائے کروں گے پھر آپ کو بتاؤں گی ایسا ہے ویسے جو عام میدہ ہوتا ہے وہ بھی لے کر آئی ہوں اس سے یہ بیس روپے مہنگا ہے پر کیجی تو ویسے بیس روپے کوئی آج کی دور میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے بیکنگ اس سے زیادہ اور زیادہ اچھی ہو تو اس لیے میں لے کر آئی ہوں جب میں ٹرائے کروں گی تب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ریویو ابھی جو ہے فیلال میں پینٹری سیٹ کر لیتی ہوں پینٹری کا جو سامان ہے وہ الگ کر دیا تھا میں نے تو اب اس کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہر چیز سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے تو ہم گھپراتے نہیں ہیں کام کرتے وقت ہمارے ہاتھ پاؤں پھولتے نہیں ہیں ہمارے مہمنوں میں نے ایک کہاوا تھے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو جب ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو یہ ورڈ بولتے ہیں تو وہ والی بات میرے ساتھ نہیں ہوتی ہے جب یہ چیزیں سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں اچھا میں نے آج چسٹر سو سے شاید یہ تو میں نے یہ لیا تھا جو مجھے آگے ریسپیز بنانی ہے تو اسی حساب سے میں نے گروسری بھی کی ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کون کون سی ریسپیز آتی ہیں آپ لوگوں کے لیے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی مجھے تھوڑی سی گروسری کرنی تھی وہ بھی کی ہے اور آگے جو ہے ریسپیز آنے والی ہیں ان کے لیے بھی گروسری کرنی تھی وہ بھی ساری گروسری کر لی ہیں تو اب ایک مہینے کا جو ہے میرا ہو گیا ہے حساب کتاب اب جان چھوٹ گئی ایک مہینے کے لیے اب جو ہے یہاں پر سنک کے نیچے جو رکھنے والی میری کیمیکل کی جو یہ باسکٹ ہے نا یعنی سابون وغیرہ جو نہانے کا سابون وغیرہ یا ساری کپڑے دھونے کا برطن دھونے کا یہ سب چیزیں جو سنک کے نیچے رکھنے والی ہیں پیسٹ وغیرہ یہ سب چیزیں میں اس باسکٹ کے اندر رکھتی ہوں پہلے شیئر کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ تو ابھی اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں تو یہ سب چیزیں بھی ہینڈی ہوتی ہیں سامنے ہی رکھی بھی ہوتی ہیں اپنے اس ڈسپینسر کے اوپر اور یہ ٹوٹ برش بھی میں اس کے ساتھ ہی رکھتے ہوں کیونکہ یہ چمنی کی کلیننگ میں کام آتا ہے آج میری پتہ نہیں ہیلپر کو کیا ہوگا اتنا بول رہی ہے اتنا بول رہی ہے ابھی اس کو بلا کے میں نے اس کو خاموش کروایا ہے کہ تو بہن خاموش ہو جا تو میں اپنا کام کر لوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے اپنا رکھ دیا ہے باسکٹ اور اب آجاتی ہے اس کی باری یہ کون میں لے کر آتی ہوں پاپ کون بنانے کے لیے یہ مل جاتے ہیں سادے بزار سے لوکل مارکٹ سے بھی آرام سے مل جاتے ہیں یہ اور بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے تو بچے جو ہے شام کو ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے ٹائم پر کچھ منچنگ کے ٹائم پر یہ پاپ کون بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی مزہ آتا ہے آرام سے بچے بھی آرام سے بنا لیتے ہیں آج کل تو خاص طور سے آپ کی کل والی ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی میری اس میں آپ کو پتا چلیا ہوگا ما شاء اللہ میرے بچے تھوٹا موٹا جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جو بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ آسانی ہو جاتے ہیں ٹیشو کا رول ٹیشو کے رول کی جگہ پر لگا دیا ہے اب یہ والی جو فریج کی چیزیں ہیں یہ لے کر جاتے ہیں اپنے روم میں میرے روم میں رکھاوا ہے روم فریج تو اس میں یہ سارا رکھتی ہوں میں لوگ روم فریج میں پتا نہیں کیا کیا رکھتے ہیں اور میں ساری اپنی گروسری روم فریج کے اندر رکھتی ہوں فریج میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری گروسری باہر رکھی بھی ہوتی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک تو اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں تو وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے عجیب لگتا ہے تھوڑا سا بھلے کیڑے ساف بھی ہو جاتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند تو میں جو ہے گروسری جو بہت زیادہ دیر تک رکھنے والی ہوتی ہے نا ایک ڈیڑھ مہینے تک تو پھر میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں چاہے وہ میدہ ہو چاہے بیسن ہو اس کی کالیٹی خراب نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی کالیٹی پکانے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتی ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ میدہ فریج میں رکھیں گے تو وہ اس کا کیک کیسے بنے گا یا اس کی کوئی بھی چیز بیکنگ وغیرہ کیسے ہوگی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر پہلے نکال کے رکھ دیتی ہوں روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو میں اس یوز کر لیتی ہوں ان دونوں بالٹیوں میں میدہ اور بیسن ہے یعنی جو کیچپ کی بالٹیاں ہوتی ہیں جب خالی ہو جاتی تو میں اس طرح سے یوز کر لیتی ہوں مسالے جو ہیں میرے سارے جو میرا سٹاک ہوتا ہے ایکسٹرا والا وہ میں یہاں پہ رکھتی ہوں فریج کے اندر میرے پاس ایک اور بھی فریج ہے الحمدللہ وہ باہر بڑا والا جو رکھا ہوا ہے کومن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو وہ یوز کرتی ہوں میں ساری ویجیٹیبلز انڈے شنڈے وغیرہ یوز کرنے کے لیے پہلے ایک بار میں نے گروسری کی اپنی ویڈیو شیئر کی تھی تو ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے فریج کے اندر دالیں شالے بھڑھ دیں تو آپ انڈے اور سبزیاں اور پھل کہاں رکھتی ہیں تو وہ میں بڑے والے فریج میں رکھتی ہوں جو باہر رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں سٹاک کر کے رکھتی ہوں جو سارا سامان ہے اس طرح سے مسالے وغیرہ بھی میں اس طرح سے شان کے سارے پیکٹس اس باسکٹ کے اندر سٹ کر لیتی ہوں تو اس میں بھی کیڑے نہیں لگتے اور اس کے ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے اور بلکل سٹریٹ رہتے ہیں یہاں وہاں گڑتے نہیں ہیں ورنہ اس میں سے مسالہ نکل نکل کے گڑ جائے اگر میں یہاں وہاں رکھوں اس کو تو تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ میرے حساب سے میں اپنی چیزیں یہاں اس طرح سے سٹ کر کے رکھتے ہوں تو مجھے تسلی رہتے ہیں کہ ہاں میری چیزیں بلکل پرفیکٹ لی رکھی نہیں ہیں اور ان میں کیڑا نہیں لگے گا خاص طور سے اور یہ والے جو ٹپس ہیں نا یہ سارے ریسٹورنٹس آتے تو میں یہاں بھی جمع کرتی رہتی ہوں یوز کرنا بھول جاتی ہوں حالانکہ ان کو یوز کر لینا چاہیے بچوں کے لنچ باکسز میں اتنا کام آتے ہیں یہ اب یہ آخری کام ہے میرا گروسری کے حوالے سے یہ جو شاپرز ہیں نا یہ بڑے کام آتے ہیں لیکن ان کو مینج کر کے رکھنا ہے نا بڑا ایک ٹاسک ہے تو مینج کرنے کے لئے دیکھیں اس کو چار تے ہوں میں میں نے لمبا سا اس کو اتے ہی کیا ہے اور اب اس کا جو ہے میں سموسہ بناوں گی اور اس کو اس طرح سے رکھوں گی تو پھر یہ نا بہت ساری جگہ نہیں گھیریں گے اور بہت زیادہ اب میسی میسی نہیں لگیں گے تو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے رکھ دیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں گھیرتے اور برے بھی نہیں لگتے رکھے ایک بہت بڑا سا کوئی وبال سا نہیں مچ جاتا موسیقی میں کام کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتی ہوں تو میرا کام ایزیلی ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر بچے آ گئے تھے سکول سے تب تک میرا کام آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سلو سلو کر کے نیند پوری کرنے کے بعد میں نے اپنا کام کیا اور زینب آگئی ہے تو زینب بھی میری ہیلپ کر رہی ہے اب بی اس نے کیا کیا ہے ڈباب جو ہے چینی کا وہ فل کر دیا ہے اچھی طرح سے کنٹینر فل ہو گیا ہے تو اس کو یہ اپنی جگہ پہ بھی رکھ دے گی بھی آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو یہی تک تھی دعا میں یاد رکھے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ